اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حسدی وحدہ صلی اللہ علیہ وسلم انجازی احسرت شادمانی اور خوشی کا موقع ہے کہ آج انجازی ہمارے موطرم و کررم جناب حضرت ڈاکٹر واللہ جسٹی شاہر صاحب چھوٹ اولیاء کے مرکز مرحلی مرکبہ ان کی آمد ہوئی ہے الحمدلللہ شکل اللہ کئی سالوں پہلے ان کی نشک پاوری ہوئی آج پا پہلے ہی دورہ جو تھا وہ سردیب سجا تھا سرینگر مینر کے بیان کا دورہ ہم نے سنا تو ہم نے مناسب سمجھا کہ چند لمحاتی سے ہی ہم سوکلولیا مرکز میں ہوئی ہم انتہائی محبت اور افیادت اظہار کرتے ہیں ان کا شعیہ کرتے ہیں انہوں نے ہماری تعویٰ قدول کی اور یہاں پہ مشکل پارگوی حالہ کے پروگرام تھوڑا سا چہید ہو گیا مرکز سعودلہ علیہ کے ساتھ تقریبا ستائیس مزاری سائید پوری پہلی کے اندر رہے ہیں وہ ان کا ہم نے پروگرام رکھا تھا قدرت سے مشورہ کر گئی کہ آپ پہلے مشکلی ذریعی آئیے گئے گیارہ بجے سے رکھا تھا وہ پروگرام کے قدرے کے لیے اس میں تقریبا ساتھ ساڑھے ساتھ سو طلبہ اکرام مرکز بڑھلا کر کے قریب قریب ایک ہزار دن جہاں پہ جمع ہونے والے تھے طلبہ اسا کی دعوتوں سے مدارہ لیکن کچھ معاملات پیچھ میں ایسے ہو گئے کہ جہاں ان کی دعوت ہے ہم نے کچھ پروگرام رکھا تھا انتہا ان کی آمد کے ساتھ ہی تو پھر ہم بھی یہ مناسر نہیں سمجھے کہ اس کو کچھ پرکر کر کے ان کو پریشن کریں گے تو ہم تر ہی نہیں یہ پروگرام تو اللہ کے ساتھ ہم نے وہ پروگرام کچھ تھا وہ تر لیا تو آج دو بجے سے ہم نے ہم نے ہمیں بھی مدارہ کی بیٹنگ کی الحمدلہ وہ مقبل ہو گئی ہے اچھے موقع پر ہمیں باوری ہو گئی الحمدلہ اللہ شکر اللہ تعالیٰ کی دینی خدمات جو ہے ملکول فرمائے تو اس لگے ہمارے یہ پیچھے جو دشورہ کی بیٹنگ آج پہلے سے بھی جمعہ رکھت تھی وہ بھی علمی اللہ ہو گئی وہ ہرے زمدارہ پیچھے ہیں تو اساتھ اکرام ہم نے اپنے اپنی جنگوں پہ آبی چلے گئے واپس تو طلبہ ہے زیادہ وقت دعا لیتے ہوئے بنچا رہے ہیں کیونکہ آرام سے یہ طلبہ جو ضروری ہدایت دیں گے جو پروگرام گیارہ میں لے گناتا ہے لیکن پھر بھی ہمارے اپنے مرکزی سٹوڈنٹیں وہ سب محدودے لگتا تو صرف 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 جنگوں کے لیے کوئی ضروری ہدایت تحلیق و تربیت اور جو ہم تحریک اندین چلا رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارے تحریک تعریف ہو گئی دوہزار آج میں ہم نے سوتالولیہ بنائی تو اس نے یہ بہی شبہیات کو ہمیں تشکیل دیا ہے یا سواجی کام میں میں عبابی ملائی دینی تربیت وغیرہ وہ سب ہم نے الحمدللہ رب العبین کی کام چلی رہے ہیں حضرت دھوڑا ساتھ اپنے مرکزی کا بڑا مجربہ ہے اور بہت بڑی دیوشتی میں محسن پروفیسر کی کام حال کر رہے ہیں حمدللہ رب العبین تو ان کی دینی خدمات وہ ہمیں براندنگ کر پائیں گے مجربہ شکر ہے کہ کسابین نے اسی نہیں فرمائی اور جو باقی ستیت کا کام انہوں نے تحریریت نہ دیکھی ہے وہ انہوں نے خاتب بھرا موش ہے کہ ایج اے ڈاکٹر بھی کام کر رہے ہیں ایج اے پروفیسر بھی کام کر رہے ہیں علاقہ مالجہ کا بھی ان کا کام ہے وہاں بھی ان کا مذہب نہیں کیلی بھی ہسپٹر کے طور پر اور اس کے علاوہ جو دینی نفیلی کی اشاعت اس میں جو اپنی کار رول ہے وہ بہت ہی اہم ہے ہم دعا کریں گے علاقہ مالجہ کیونکہ عمر میں بے شمار محکت عطا کروائیں تاکہ سنیت کا مزید زیادہ سے زیادہ کام ہو تو میں ساتھی طور ان سے کئی ساتھ سے محبستہ ہوں تو اس وقت ہم سعودالعولیہ جو شورہ کمیٹی ہیں ان کی طرف سے اور پورے سعودالعولیہ جو قائل کے اندر بلکہ جینڈ کے علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے اور الحمدللہ لاکھوں کی دیتانی نومی سے باپستہ ہے مدارس ہے چھوٹے چھوٹے جو مقادم سبح شام جا رہے ہیں تقریباً بیس ہزار ستائی کو طلبہ بھی الحمدللہ جو مکتبوں میں پڑھتے ہیں سبح شام اس کے علاوہ مدارس اس کے علاوہ بیونی لائبریان کرزگائی قائم کرنا دین اور اس کے علاوہ ایک پرسٹ ہمارے چھوڑ رہا ہے جو عبامی خدمات انجام دے رہا ہے اور بہت سارے کام اس کو جب کا دائم جانا نہیں کیونکہ سفر بھی ہے سفر میں اور ان کو پاپس بھی جانا ہے لیکن آپ حضرہ سے میری مدارس آپ کی طالبی میں ان کی مختصر سی کفتگو اور چند کلمات آپ سنیں اور آپ نے لئے ان کو غنی من جانے اور ان کے عمل کریں گے تو بڑی کامیابیں بلیں گے انشاءاللہ شکریہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ السلام علیہ السلام میں بہت شکر شہزار ہوں حضرت مرڑا رشید صاحب راویی کا جو نے حبت حضر کیا اور مجھے دعوت دی جیسا کہ نے بتایا میں کسی مرتبہ یہاں حضر ہوا اور مجھے خوشی مجھے میرا یہ معنی ہے کہ اہل علم کے درمیان چند لڑکوں کی گھٹکو جو ہے اور عوام پہ بھنٹوں کی گھٹکو سے زیادہ اثر اللہ تعبارہ اللہ قرآن مجید نے فرماتا ہے اپس آدمہ حضر کی ان کو تولہ آجوان علم والوں سے پوچھو اگر تم کو معلوم نہیں تہلی بات بتا لگی آقیامت اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوں گے ایک علم والے اور ایک جن کو علم نہیں ہوگا اور جن کو علم نہیں ہوگا ان کے لئے حکم ہے کہ ان علم والوں سے جھوٹے لہٰذا اب ہم پر فرض ہے کہ ہم علم والوں کو بنا کر رکھیں صحیح ہے نا علم والے ہوگے ہی نہیں تو لوگ پوچھیں کیسے لہٰذا علم والوں کو بنائے رکھنا ہر علاقے میں ہر سماج میں یہ فرض اپا اسی لئے جس طرح مسجد میں اعتقاد کا معاملہ ہے کہ اگر کسی ایک نے پڑھ لیا اہل محل سے سب سے فرضیت اٹھ گئی اور اگر کسی نے نہیں پڑھا تو سب تر اس کا عذاب پڑھا 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 دوسرا درجہ ہے یہ تو خالص دین ہے کس کی احلی ہے دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا اعتقاد لما ورشت الانبیاء ربا کو خارص علماء انبیاء کے خارص ہے تو اب ایک اور چیز میں پتہ لگ گیا کہ جب ہم عالم بتا رہے ہیں تو ان کو اس بات کا احساس بھی دلانا کہ آپ پر کیا ذمہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم کے ارشاد حکم فرما دیتے یا وہی نازل ہو جاتی اب جو تا قیامت نئے نئے مسائل آئیں گے انٹراد شیئر بازار کے مسائل بغیرہ 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 ان کا جواب قیامت تک مختیان قرام ہی کو دینا ہے اور وہ آپ ہی مصر تہلا ہوئے آپ ہی مصر تیار تیسری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت کے آٹھ درجے میں اور سب سے اونچا درجہ جنت فردوس ہے اور اس کی طلب میں نے بیگلور میں لیکچر دیا دو مہینے پہلے رول آف پروفیشنل سن سوسائی میں نے وہاں صدیش پہ لمبی لفتی رو کی جنت کے آٹھ درجے حضور نے کون سا درجہ مانگ رہی کہ سب سے ہونچا تو پتا یہ لگا آپ زندگی میں کوئی بھی کام کریں اس میں آپ کا میاد نیش درجے کا نہیں ہوگا Excellent حدیث ہے نا اللہ is excellent and he loves excellence ان اللہ عز و جل محسن و يحب الانسان روا حب بز تو آپ کو اگر عالم دین بن 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 بن